کئی بار خود کے قسمت پر بھی یقین نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا اپنی تقدیر پر گمنام کسی اندیرے میں رہ کر بھی خوشی کی تلاش کرتی ہے قسمت مقدر میں کچھ اور اور جندگی کچھ اور کہانی کہتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر خود پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا ایسا ہی ایک کہانی ہے مد پردیش کے گوالیر سے ایک ایسا معاملہ جہاں ڈی ایس پی سڑک کنارے ایک بھکاری کے پاس گئے تو دنگ رہ گئے اس لیے نہیں کہ وہ ایک بھکاری تھا اس لیے کہ جب ان کے پاس گئے تو بھکاری ان کے ہی بیس کا ایک ایس آپیسر نکلا دراصل گوالیر میں اپچوناؤ کی متگنہ کے بعد ڈی ایش پی رت نیش شنگ تومر اور ویجائے سنگھ بھدوریا جہاسی روڈ سے نکل رہے تھے جیسے ہی دونوں بندھن واتکا کے خود پات سے ہو کر گجرے تو وہاں انہیں ایک ادھیر عمر کا بھکاری تھنڈ سے تھوڑتا دکھائی پڑا اسے دیکھ کر افسروں نے گاڑی روکی اور اس سے بات کرنے پہنچ گئے اس کے بعد دونوں ادھکاریوں کی بیچ میں باچیت ہوئی اور ان کی مدد بھی کی رت نیش نے اپنے جوتے تو ڈی ایس پی ویجائے سنگھ ودوریا نے اپنی جیکٹ دے دی اس کے بعد جب دونوں سے بات یہ شروع ہوئی تو حیران رہ گئے وہاں بھکاری ڈی ایس پی کے بیج کا ہی اپسر نکلا وہاں بھکاری کے روپ میں پچھلے دس سالوں سے لاواری سالات میں گھوم رہا ہے وہاں پولیس اپسر ہے ان کا نام منیش مشرا ہے اتنا ہی نہیں انیس سنی نانوے بیج کا وہاں پولیس ادھکاری اچھک نشانی باز تھا جنکاری کے مطابق منیش مشرا ایس پی کے بیفنے تھانوں میں تھانے دار کے روپ میں پدھست رہے ہیں منیش مشرا نے دوہزار پانچ تک پولیس کی ناکڑی کی اور انتیم سمیہ میں دھتیا میں پوسٹڈ تھے دیرے دیرے اچانک ان کے مان سے کستیتی خراب ہو گئی اور گھر بالے بھی پرشان ہونے لگے علاج کے لیے ان کو جہاں جہاں لے جایا گیا وہاں سے بھاگ گئے کچھ دن بعد پریبار کو بھی نہیں پتا چلا کہ منیش کہاں چلے گئے ان کے پتنی بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی بعد میں ان کے پتنی نے طلاق لے لیا دھیرے دھیرے وہ بھیک مانگنے لگے اور بھیک مانگتے مانگتے کڑیب دس سال گجر گئے منیش کے ان دونوں ساتھیوں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے منیش دونوں افسروں کے ساتھ سن 1990 میں پولیس سب انسپیکٹر کی پوسٹ پر بھرتی ہوئے تھے اس کے بعد دونوں نے کافی دیر تک منیش مشرا سے پرانے دینوں کی بات کرنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ لے جانے کی ضد بھی کرنے لگے لیکن وہ ساتھ جانے کو راجی نہیں ہوئے اس کے بعد دونوں ادھکاریوں نے منیش کو ایک سماس سے بھی سنسطہ میں بھیجوائیا وہاں منیش کی دیکھوال شروع ہو گئی ہے اتنا ہی نہیں منیش کے بھائی بھی تھانے دار ہیں اور پیتا چاچا ایس پی کے پد سے ریٹائر ہوئے ہیں جانکاری سے پتا چلا کہ ان کی بہن کسی دوتاواز میں اچھے پد پر ہیں منیش کی پتنی جس کا ان سے طلاق ہو گیا وہ بھی نیا ایک بیواغ میں پدھست ہیں فیلال منیش کی ان دونوں دوستوں نے ان کا علاج پھر سے شروع کرا دیا ہے منیش کی یہ درد بھڑی کہانی جو سنتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے موسیقی